بھول اس پرکے میں کون عورت تھی کتنی بار کہ چکا ہوں کہ اس پرکے میں عورت نئی آدمی تھا کون تھا وہ آدمی وہی جسے میں نے ڈائری بیچی تھی کسے بیچی تھی ڈائری یہ میں نہیں بتاؤں گا نہیں بتائے گا کبھی نہیں اگر تم سمجھتے ہو کہ تم ایک بہت بڑے پولیس افسر کے پیٹے ہو اس لیے تم بچ جاؤ گے تو یہ تمہاری بھول ہے آنن صاحب کا ہی آرڈر ہے کہ چاہے تمہارے شریف سے جان ہی نکل جائے لیکن مرنے سے پہلے اس مجرم کا نام نکلنا چاہیے باپ اپنا فرض نبھا رہا ہے پیٹا اپنا فرض نبھائے گا اچھا اب میں اپنا فرض نبھاتا ہوں بول کون تھی بھرکے میں بھول فرنا میں مار مار کے تیرا سارا خون پانی کی طرح بہت ہوں گا سمجھا چریر سے خون تو نکل سکتا مگر میری زبان سے اس کا نام نہیں نکل سکتا میں نے مرتوں کی زبانیں کھلواتی ہیں تو تو ابھی زندہ ہے پیٹے پتہ نہیں تمہارا بیٹا کسپٹی کا بنا ہوا ہے پولیس کا اتنا ٹوچر سینے کے بعد پتھر کی طرح خاموش ہے مجھے لگتا ہے وہ اپنی جان دے دے گا لیکن اس برکے والی عورت کے بارے میں کچھ نہیں بتائے گا نا جانے اجے کا اس عورت سے کیا رشتہ ہے جو اس کے گناہوں پر پردہ ڈالنے کے لیے اپنی جان دینے پر تولا ہوا ہے میں میں اس کا درد سہ نہیں سکتا گیتا اس کا درد نہیں سہ سکتا میں اے اٹھو تم سے کوئی ملنے آئے مہ 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 اگر ہزاروں جانے بھی ہوتی تو تجھ پر قربان کر دیتا میں تیری قربانیوں کی بوسطلیب میرا دم گھوٹا جا رہا ہے مصور پرداشت جی ہوتا پرداشت جی ہوتا اب میں ساری دنیا کو سچے ہی بتا دوں گی نہیں ماں میں اپنی ماں کو دنیا کے سامنے سر جھکا کر جیتا ہوا نہیں دیکھ سکتا مجھے جینے کا کوئی حق نہیں اب تمہیں اگر ایسا خیال بھی تو اپنے دل میں لائی تو تُو اپنے بیٹے کا مرا ہوا مو دے دیتا نہیں آجے یہ تُو نے کیا کہہ دیا یہ تُو نے کیا کہہ دیا تیرے چرنوں کی سوگن ماں جس نے تیری آنکھوں میں آسو بھر ہے اس کے زندگی میں انگاریں بھر دوں گا ایک بار یہاں سے بھار نکل لے دے بس ہلو وہ کیسے لے گیا وہ جرمن ہم سب کی آنکھوں میں دھول جھوک کر سونا لے کر بھگ گیا اس وقت وہ پولیس لاک اپ میں ہے لیکن میں اسے زندہ نہیں چھوڑوں گا پولیس لاک اپ کے اندر جا کر اسے مار گا ایسی غلطی مت کرنا میرے فرار ہونے سے پولیس پہلے ہی بہت الارٹ ہو گئی ہے میرے پاس ایک آدمی ہے جو پہلے آجے سے سونے کا پتہ پوچھے گا اور پھر اسے جانت سے مار دے گا آپ صرف میرے آدمی کو اندر پہنچانے کا انتظام کیجئے ٹھیک ہے خبرہ مت بیٹی آجے کو چھوڑانے کے لیے میں وکیل کا کوٹ اور جج کی تائی تک خرید لوں گا میرے پاس پیسے ہیں ڈیادی یہ کوٹ نہیں پولیس ٹیشن ہے پولیس ٹیشن ہے تو پولیس ٹیشن خرید لوں گا ہوالدار وردی سی ٹی ٹوپی سب کچھ خرید لوں گا میں آرے بھائی کون ہو تم خریدنے والا زیادہ بات مات کرنا نہیں تو تجھے بھی خرید لوں گا میں یہ دباؤ باتلی بھنگار سمجھ کے رکھا ہے کیا مجھے خرید لوں گا ہوالدار تلوار سنگھ ہے میرا نام تلوار چھوڑی بھالا سب کچھ چمچے کے ساتھ خرید لوں گا ڈیادی پوائنٹ پی آئیے سارے پوائنٹس خرید لوں گا بیٹی میرے پاس پیسے ہیں پیسے یہ پاگل ہے کیا پاگل کھانا خرید لوں گا اور پھر تو جب بھجوا دوں گا آگرا آرے کیا مصیبت ہے کون ہے بھائی تم میں چیٹ ڈھنی رام پیسے والا یہ دیکھ یہ 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 اسلی ہے آرے صاحب آپ کھڑے کیوں بیٹھ جائیے بیٹھ جائیے نا میم صاحب آپ چائے لارے صاحب کیلئے بھائی بھائی نہیں چاہیے زمانت کے کاغذلہ اتنے سارے کاغذات کی ہوتے ہیں زمانت کی کاغذات کی کیا ضرورت ہے صاحب آپ صرف بولتے جائیے کس کو چھوڑنا ہے بات کسے یہاں چھوڑ دیجئے دیکھا بیٹی گھرد لیا گھرد لیا اسے بولیے کس کو چھوڑنا ہے عجے کو نہیں صاحب ماف کرنا عجے کو نہیں چھوڑ سکتے آرے کیوں نہیں چھوڑ سکتا میرے پاس پیسے ہیں اتنے سارے پینسوں کے لئے میں سارے لکا کھول سکتا ہوں سارے لکا مکے کہدھی لے جائے آپ اب مجھے بھی لے چاہیے ساتھ میں لیکن عجے کو نہیں چھوڑ سکتے آپ کیوں نہیں چھوڑ سکتے آپ ارے کیا کروں بڑے صاحب کو آرڈر ہے نہیں چھوڑ سکتے سارے آرڈرز خرید لوں گا میں تیرا بڑا صاحب چھوٹا صاحب دبلہ صاحب لمبا صاحب سب کو خرید لوں گا میرے پاس پیسے ہیں پیسے بند رکھیے بڑے صاحب آرہ ہے پیڑے کی در سب کھا جائیں گے پھر میرے لئے کچھ نہیں بچے گا کون ہے تیرے بڑے صاحب کہاں ہے اب چھوڑ دو دن حوالات میں رہے گا تماغ ٹھکا نیا دائیا دادی یہ تو بڑا سخت افسر لگتا ہے ارے سخت نرم گرم ملائم سب کو خرید لوں گا میرے پاس پیسے ہیں بند رکھیے اسی وہ دیکھ لیں ارے ہو انسپیکٹر یہ کیا ہے ارے ایک شیئر کو ایک چوے کے ساتھ بند کر دیا سر 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 یہ سب آپ سے ملنا چاہ رہے دیکھو دیکھو میرے پاس وقت نہیں ہے ان کے پاس وقت نہیں ہے ارے وقت خرید لوں گا میرے پاس پیسے ہیں ان کے پاس پیسے ہیں ایسے شڑاپ 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 سنو سنو اب سنائیے کائیسا بھولا لگتا ہے رہے تُو تجھے دیکھ کے کوئی بولے گا کہ تُو نے کروڑوں کا مال اکیلے ہی ساف کر دیا آئیران ہو گیا نا مگر مجھے معلوم ہے کہ وہ سونا تیرے پاس ہی ہے مگر ایک بات کان کھل کے سن لے اگر وہ سونا تُو نے پاتال میں بھی چھپا کر رکھا ہوگا تو مجھے وہاں سے نکلوانا آتا ہے آئیران آئیران ٹکور ٹکور کیا دیکھتا ہے چلدی بتا سونا کہا ہے میں جو مال قسم اسے لوکا میں تُو سے زندہ کھار دوں گا آئیران 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 اب بھی بتا دے آئیران آئیران اس مٹکے کی طرف پھوٹ ڈالوں گا تجھے آئیران 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 تو کیوں ہے بھے تو کونگا ہے کہ تیری ماں مر گئی ہے موسیقی مجھے مارنے کا بہت چھو ہے تو یاں مجھے دیکھا تھا ڈیڑی ڈیڑی چلی 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 وہ گنڈا آج کو مارا ہے میرے پولیس کا کاموں سے کرنے دی جا بھی بیٹھیا میرے ہونے والے دامات کو گنڈے سے پٹوارا ہے میں ہندوستان کے سارے گنڈے خرید دوں گا اور تم پر چھوڑ دوں گا میرے پاس پیسے ہیں تو پہلی پیس جاؤ یاں سے جائیے آپ چل بیٹی چل باہر جائیے نہیں جاؤں گا میرے پاس پیسے پیسے یہی رہنے تو میں ہوں نا ہے جلو ساون چلی آو چلو بیٹی چھوٹ چھوٹ اجے مار بیٹی مار اجے چلی نکلی آجے بھانگو 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 رکھ رکھ بھانگو 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 میرے پاس پیسے روپیوں کا بیگ بڑا بار مجھے کھول دو